Today we are going to learn a chapter Apollo's Eyes from Ratna Sagar English Reader for Class 7 CBSE and this chapter is written by Sirgun Sirvastov So let's start Not understanding a language can cause misunderstanding and lead to a lot of pain. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک لینگویج نہیں سمجھ سکتے ہو آپ کو اس لینگویج کے بارے میں جانکاری نہیں ہے آپ اسے نہ بولنا جانتے ہو نہ ہی کسی کے بولنا کسی کے دوارہ بولے گئے words کو سمجھنا جانتے ہو تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں پیدا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور اس سے بہت سارا تکلیف بھی آپ کو اٹھانا پڑتا ہے سپوز کرو کہ آپ چائنہ میں ہو اور آپ کو چائنیز بلکل بھی نہیں آتی ہے نا یا آپ روشیا میں ہو اور آپ کو روشین بلکل بھی نہیں آتی یا آپ فرانس میں ہو اور آپ کو فرنچ بلکل بھی نہیں آتی تو آپ بہت سارا word misunderstood کرو گے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے آپ سمجھو گے کچھ اور اور اس سے آپ کو بہت زیادہ پریسانی بہت زیادہ دکھ تکلیف اٹھانا پڑ سکتا ہے تو اس سٹوری میں بھی وہیں ہے اس میں ایک ایران کا لڑکا ہے ایک ایرانی لڑکا ہے جو کی ایمسٹرڈیم نیدر لینڈ میں رہ رہا ہے پچھلے چھے مہینے سے وہ ایمسٹرڈیم میں رہ رہا ہے لیکن جو وہاں کا ڈچ لینگویج ہے وہ زیادہ کچھ سیکھ نہیں پایا ہے اور اس کا ایک بار جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس میں تین لوگ ہوتے ہیں دو لڑکی اور ایک لڑکی ہوتی ہے اور ان لوگوں سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ تینوں لوگ مل کر اس کو فورس کرتے ہیں کہ یہ جو ایرانی لڑکا ہے ان لوگوں سے سوری بولے ان لوگوں سے اپولوزائز کرے تو وہیں سے اس چپٹر کا ہیڈنگ آیا ہے اس چپٹر کا نام آیا ہے اپولوزائز تو اس کو ہم لائن بائی لائن پڑھیں گے اور اس کا انگلیس سے ہندی انواد بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ نئے ہو تو پلیز وہ جو ریڈ کلر کا جو بٹن ہوتا ہے سبسکرائب بٹن اسے آپ ایک بار پریس کرو اور جو بیل کا سائن آتا ہے اسے بھی ایک بار پریس کرو تاکہ میں جو نیکسٹ ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے سو لیٹس سٹارٹ دے کلوز آن ایم دے کلوز آن ایم مطلب وہ لوگ اس کے اور قریب آئے اس کے اور پاس آئے آپ کو میں بتا دوں یہ جو ریڈ شرٹ میں جو لڑکا دیکھ رہا ہے وہ ہی ہے ایرانی لڑکا اور یہ جو وائٹ شرٹ میں دیکھ رہا ہے وہ ان تینوں لوگوں میں سے جو تینوں لوگوں کا جو گروپ ہے ان کا وہ لیٹر ہے تو یہ لوگ اس کے اور قریب آئے اس کے اور پاس آئے two girls and one sorry two boys and one girl اس میں دو لڑکے تھے اور ایک لڑکی تھی ٹھیک ہے silently menacingly slow with their hands deep inside the pockets of their jeans مطلب یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے jeans کے پیکٹ میں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پیکٹ میں ڈالے دھیرے دھیرے مطلب اس کو ڈرانے کے موڈ میں دھیرے دھیرے جان بوجھ کر دھیرے دھیرے چھپکے سے اس کے پاس آئے اس کے قریب آئے the girl spoke first لڑکی سب سے پہلے بولی it was him ہاں یہ وہیں لڑکا ہے it was him she pointed and accusing finger at the boy اس لڑکی نے اسارہ کرتے ہوئے اس بچے پر اس لڑکے پر دوست لگایا کہ یہ وہیں لڑکا تھا he kicked me purposely اس نے جان بوجھ کر مجھے لات ماری i am sure میں بالکل ہی sure ہوں کہ اس نے مجھے جان بوجھ کر ماری ہے he made me spill my lunch all over the place and ran away and ran away leaving me to face the music اس نے میرے لنچ کو چاروں طرف گرانے پر مضبور کر دیا مطلب اس نے میرے لنچ کو چاروں طرف گرانے پر اور مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا مصیبت سینے کے لیے اس پریسانی میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا face the music کا مطلب ہوتا ہے coping with the difficult situation مطلب پریسانیوں سے جوجنا تو اس نے میرے کھانے کو گرانے دیا اور وہاں سے مجھے مصیبت سینے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا the boy has stared at her اب یہ لڑکا جو ہے نا اس کو نہارنے لگا اس کو بھور کر دیکھنے لگا his face a mask of fear and concentration اب اس ایرانی لڑکے کے چہرے پر ڈر اور کیا concentration مطلب ڈر اور چیتنا اس کو ستانے لگا اس کے چہرے پر چھا گیا اس کو اب دیکھا کہ تین لوگ اس کے پاس آگئے نا learned much ڈرچ in the six months of his stay in amsterdam despite the special language classes for foreign students in the afternoon مطلب پچھلے چھے مہینے سے وہ امسٹردم میں رہ رہا ہے ٹھیک ہے اور ان چھے مہینوں میں بجائے کہ جو foreign students تھے جو دوسرے دیس سے آئے students تھے ان کے لیے after نون میں special foreign class مطلب language classes بھی چلتے تھے اس کے باوجود بھی ڈچ لینگویز سیکھ نہیں پایا تھا جیادہ اس فیسٹ کلنش اور نون کلنش نور ورسلی اس دیسپریٹلی سرج فور ورڈز اب دیکھو جو اس کے فیسٹ اس کے مٹھی کبھی کھل رہے تھے اور کبھی بند ہو رہے تھے ایک دم کر رہا تھا مطلب ڈچ لینگویز میں کی وہ کیسے کچھ ورڈز نکال پایا کچھ ورڈز کو ایرنج کر پایا تاکہ وہ ان لوگوں کو بول سکے کہ ہاں میرا دوست ہے یا نہیں ہے اور سیچویشن کیا تھا یا لڑکی سیدھے سیدھے اس کو بلیم کر رہی ہے ٹھیک کر پایا وہ ڈچ لینگویز نہ ہو کر وہ ایرانی لینگویز تھا ایرانی لینگویز کے کچھ فریز تھے اور وہ بھی کنفیوز جمبل تھے تو کوئی فائدہ نہیں اور جب کچھ بول نہیں پایا تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا اور ڈارٹ میں سوتا ہے جلدباجی میں تیجی میں تھا اس کے چاروں طرف اس نے اپنی نظرے دھوڑائی nobody was nobody was in shite اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا مطلب اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا not even the house house keeper یہاں تک کہ دیکھ ریکھ کرنے والا تھا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا look here you bully اب ان میں سے کیا کہتا ہے تینوں میں سے جو لڑکا leader ہے یہ white shirt والا کہتا ادھر دیکھو گنڈے bully means ہوتا ہے the leader's words hit him like a lass اور جب اس نے کہا ادھر دیکھو گنڈے تو وہ اتنا ڈر گیا ایسے لگا جیسے کہ اس کو کوڑے سے مارا جا رہا مطلب اس لیڈر لڑکے کا ان کے گروپ کا جو لیڈر تھا اس کے سب دوس کو کوڑے جیسے لگے لیش مطلب کوڑا ہوتا ہے چابک teasing the girls ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم مطلب اتنے گنڈے ہو کہ تم لڑکیوں کو چڑھاتے ہو چلو اب مافی مانگو مانگو لڑکا اور پیچھے ہٹا پراؤڈ ہے اب یہ لڑکا کر اچھا تو تم اکڑ ہے تم مانگ ہے مانگو دوسری لڑکے نے اس کا مزاک بنانا اس سرور کر دیا اب دوسرا لڑکا کیا بول رہا ہے تو پراؤ اپولوز آئیز مطلب اچھا تو مطلب مافی نہیں مانگو تم اتنے گھمنڈی ہو کہ تم مافی نہیں مانگو تم اپولوز آئیز نہیں کروگے کس بات کی گھمنڈ ہے پوٹیٹو مطلب پوٹیٹو مطلب سادارن آدمی عام آدمی کو آپ بول سکتے ہو کہ پوٹیٹو تم بھدی آدمی مطلب کس بات کا تمہیں گھمنڈ ہے بھدی آدمی پوٹیٹو آپ بول سکتے ہو ایسے گھرابل اس نے کیا کیا گھرابل مطلب کنکڑ اس نے کنکڑ کو لات ماری اور ان کنکڑ میں سے ایک کنکڑ جو بہت شاپ نکیلا تھا وہ اڑتے ہوئے اس بچے کو اس لڑکے کو جا لگا جو کہ ایرانی لڑکا تھا اور لڑکا گھبرائے ہوئے ان بچوں کو دیکھتا رہا اور وہ کیا بولا مطلب مرمر میں سوتا ہے اب جائز ہی بات ہے اس کو لینگویج آتی نہیں تھی تو وہ اپولزائز کرتا کیسے تو وہ صرف نو بول پا رہا تھا اور بدبرا رہا تھا نو نو اپولزائز انسسٹیڈ لیڈر لیڈر نے کیا کیا اور جور دیا کہ معافی مانگو یہ نو نو کیا معافی مانگو تمہیں اپولزائز کرنا ہے اور اس نے کیا کیا اس لڑکے کے اس لڑکے کے تھوڈی کو اپنے فنگر سے دبا لیا چلو معافی مانگو ہم لوگ ہمارے بیہاری لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہم تمہارا نو یہ تھوڑا سا اور ہے لیکن ہمارے بیہار کے لینگویج میں اس کو ایسے ہی بولا جاتا ہے تو یہ بیہاری لینگویج تھا تو اس کو اپنے انگلی سے دبایا اور اس کو اور زیادہ زور دینے لگا اور زیادہ پریسرائز کرنے لگا معافی مانگنے کے لئے بچے کے ہور جو تھے وہ کامپنے لگے مطلب وہ کوش کر رہا تھا کہ ساہد وہ کچھ بول پائے دچ لینگویج میں کچھ بھی تو بول پائے لیکن وہ بول نہیں پا رہا تھا تو اس کے ہونٹ کہا پر ہوئے لڑکی نے پیچھے سے آواز لگائی لڑکی بھی چلا اٹھی کہ معافی مانگو اپولوزائز معافی مانگو اور کیا معافی مانگنا تمہارے سان کے خلاف ہے جو تم معافی نہیں مانگ رہے ہو اب دیکھو یہاں پہ کتنا مس انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے وہ بچہ خود معافی لڑکا کچھ بھی نہیں جواب دیتا ہے اس کے کندے پر جو سے مارتے ہوئے جو لیڈر تھا ان تینوں کا کیا بولا چلو بولو کچھ تو بولو اپولوزائز معافی مانگو سائلنس پھر بھی بچہ چکر رہتا پھر کہتا اپولوزائز معافی مانگو لیکن بچہ ہلتا بھی اور اتنا جوڑ سے لگتا ہے جیسے ہزار سوئیاں ایک بار چُبھائی گئی ہو ایک سمیت اس کو ایسا لگا کہ وہ رونے والا ہے وہ رو دے گا لیکن وہ رویا نہیں اپنے باہ کے جو سلیب ہوتا ہے نا آپ کا جو کوہنی کے نیچے والا پورشن ہوتا ہے تو سلیب کے پورشن سے اس نے کیا کیا اپنے چہرے کو اپنے آسو کو پہنچا اور جو گصہ اس کے اندر تھا وہ سب ختم ہو گیا اور وہ بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا اب دیکھو جو مکہ پڑھا تھا اس نے اور زیادہ ڈرا دیا تھا اسے اور ان تینوں میں سے ایک لڑکا کیا بولتا ہے جو لیٹر تھا اس ساتھ میں جو لڑکا تھا وہ بول رہا ہے یہ کچھ مار کھانے کی چلو ہم اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں چلو آج ہم اچھا خواہ سب پیٹ دے دیں دے فیل آن ہم پیل میل 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 مطلب ڈیس آرڈر لی آپ کو بک میں دیا ہوا ہے بین تر تیو مطلب دے فیل آن ہم پیل مل پنچ ہم وید نوٹ پڑے اور اس کو بند مٹھیوں سے پیٹنے لگے مطلب وہ لوگ اس پیٹ پڑے بلوز رین ڈاؤن آن ہم لی 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 مطلب اس پہ گوسوں کی برسات ہونے لگی لی لی چاروں طرف سے hold it stop it اب جوردار آواز چابوک کی طرح آیا پیچھے سے اور اس آواز نے کیا آواز لگائی تھی اس بندے نے کیا آواز لگائی رک جاؤ stop کوئی سے ہے نا سٹرونگ ہینڈ گراب گراب دی چیلٹرین بائی دی کالرز اور وہ جو آدمی تھا جس نے پیچھے سے آواز لگائی تھی کی رک جاؤ کیا کر رہے ہو اس نے ان بچوں کو ان کے کالر سے پگڑا اور اٹھا کر دوسرے جگہ ہٹا دیا دی stood there shifting uncomfortably avoiding the eyes of the tall boy in the blue and yellow shirt اب دیکھو یہاں پر آپ اس پکچر سے سمجھ داؤگے دیکھو یہ ریڈ میں ایرانیل لڑکا ہے اور یہاں پہ ایک لڑکا اور پیچھے لڑکا اور یہاں پہ ایک لڑکی یہ تین لوگ ہو گئے اور یہ جو سب سی tall boy آیا ہے اس نے اس بچے کو مار کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے اس سے بچائی اور اس نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اور اس نے دونوں کو ہٹا دیا کھیج کر کے اور جب اس نے ہٹا دیا تو وہ لوگ کیا کرنے لگے مطلب اس سے نظریں چڑھاتے ہوئے وہاں سے آوائیٹ کرتے ہوئے دور ہٹنے لگے what's going on here اس نے پوچھا کہ یہاں پہ آخر ہو کیا رہا ہے اور اس لڑکے کا نام کیا تھا اور وہ جو لڑکہ تھا اس کو لڑکہ ٹیم کا کیپٹن تھا تم لوگ اس پہ کیوں بھی رہ تم لوگ تم سارے مل کر اس کو پیٹ رہے ہو کسی بھی بات کو سیٹل کرنے کا اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا اس کو فکس کرنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس نے لیڈر کو غصے سے دیکھا why were you trusting him تم اسے کیوں پیٹ رہ تھے مجھے ریزن بتاؤ اب دیکھو اب لیڈر کیا بول رہا ہے اب اس لڑکے نے ہیفٹی مینز ہوتا ہے تگڑا جو لیڈر تھا وہ بھی تگڑا تھا تو جو لیڈر تھا وہ ہک لاتے ہوئے بولا he he doesn't want to apologize کہ یہ مافی نہیں مانگ چاہتا ہے you see cried the girl he hit me hard اب پیچھے سے لڑکے بول دیتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے مجھے جور سے مارا ہے نا اس نے مجھے جور سے مارا the least he can do is apologize کم سے کم یہ مافی مانگ سکتا ہے بٹ he will not لیکن یہ نہیں مانگ رہا ہے the tall lad turned to the iranian boy اب یہ لمبا سے لڑکا جو زین van de میر تھا جو اس کو captain تھا وہ کدھر مڑا iranian lard iran lard ke iran lard ke ke is ki طرف looking at him with dark serious eyes اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت گم بھی روپ سے come on boy he said kindly آرام سے بولا بھی مانگ لو بی سپورٹ سپورٹی بڑو سپورٹ دکھاؤ معافی مانگ لو apologize to these wild cats اب دیکھو wild cats ان لوگوں کا جاتا ہے جو بہت ہی short temper ہوتے ہیں a person who is short temper who loses his temper in a second you can say ایک آدمی جو کی منٹوں میں سیکنڈوں میں گصہ ہو جاتا اس کو wild cats کا ہے تو ان wild cats سے ان گصے بہرے لوگوں سے تم معافی مانگ لو the dark eyes of the iranian boy filled with misery اور irani لڑکے کے جو کالی 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 آنکھے تھی وہ دکھ سے تکلیف سے بھری ہوئی تھی he swallowed hard اس نے اپنے سارے گصے کو سارے گم کو پی گیا come on boy why don't you اب یہ لڑکا بول رہا ہے لمبا والا لڑکا سکول کیا ارے لڑکے کیوں نہیں مطلب تم معافی کیوں نہیں مانگ رہا ہو no no اب اتنا ہونے کے بعد لڑکا جور جور سے فوٹ فوٹ کر رو پڑا چلانے لگا رونے لگا کیا بول رہا ہے no no وہ صرف بول رہا تھا no no مطلب سور سے ابھی تک صرف no no ہی بول پا رہا تھا پھر یہ لڑکا بول رہا ہے زین وین ڈی میر why not کیوں نہیں for god 's sake why not بھگوان کیلئے بتا دو کہ تم کیوں نہیں معافی مانگ رہے ہو بھائی ہے نا because the voice rose اور لڑکے کی آواز تھوڑی سی اونچی ہوئی اپنے آواز کو تھوڑا سا اونچ اونچ کرتے ہوئے لڑکا بولا کیوں کی because i not know apologize مجھے نہیں پتا کہ apologize کیا ہوتا ہے i no understand apologize اب یہ لڑکا بول رہا ہے i no understand apologize مجھے apologize سمجھ میں نہیں آتا ہے i speak little dutch very little مجھے dutch بہت ہی کم آتا ہے بہت ہی زیادہ کم please forgive کرپیا مجھے معافی مانگ کرپیا مجھے معاف کر دیجی نا تو فائنلی یہاں پر سی اتنا بول پا رہا ہے کہ please forgive so this was the end of this chapter this was written by sirgun sirvast